یہ بھی گرم ہے اس طرح سے آپ نے نکال لینا ہے یہ ہوت تھا اس لئے گر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیرہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک مفید ریمڈی لائی ہوں اگر آپ کے سارے میں خوشکی ہیں اور آپ کو خوشکی نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے اور وہ یہ ختم نہیں ہو رہی تو آپ نے میری یہ ویڈیو شور سے لے کر رہن تک پوری دیکھنی ہے ہر ریمڈی ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی جیسے کہ اگر میتھی دانے کی ریمڈی ہوگئی تو کسی کو سوٹ کرتی ہے کسی کو سوٹ نہیں کرتی میتھی دانے بھی آپ کی سر کی خوشکی کے لئے مفید ہوتا ہے کلنجی کا تیر بھی آپ کی سر کی خوشکی کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے ان دو چیزوں کے بعد بھی اگر آپ کو خوشکی ختم نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینے ہے اس طرح سے گلاب کی پتیاں گلاب کا ایک پور لینا ہے ایک کپ پانی میں اس کو بوائل کر لینا ہے اچھے سے اس کا نکال لینا ہے جسے ارکے گلاب بھی کہتے ہیں لیکن پیور آپ نکال لیں گے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا اس میں کوئی اسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو اپنے بالوں میں بی سے پندرہ منٹ میں تین دفعہ لگانا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے گلاب کی پتیاں لی ایک گلاب کی پتیاں ایک کپ پانی میں ڈالیں وہ بوائل کی بوائل کرنے کے بعد جتنا بھی پانی رہ گیا وہ ارکے گلاب بن گیا اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے آپ نے گرم کیا اور اس کے اندر سے گلاب کا ارک نکال آیا یہ یہ اس کو آپ نے کرنا ہے اس طرح سے use یہ بھی گرم ہے اس طرح سے آپ نے نکال لینا ہے یہ ہوت تھا اس لئے گر گیا اس طرح سے آپ نے نکال لینا ہے اور آپ نے کپاس کی مدد سے کپاس کی مدد کے اپنے بالوں میں یہ اچھی سے لگانا ہے ارکے گلاب کو اپنے بالوں میں پندرہ سے بیس منٹ کپاس کی مدد سے لگانا ہے ہفتے میں تین دفعہ استعمال کریں گے پندرہ سے بیس منٹ لگانے کے آپ کو پندرہ سے ایک مہینے میں بہت ہی زیادہ امدہ ریزائلٹ ملیں گے بہت ہی امدہ ریزائلٹ ملیں گے بس آپ کو چاہیں اس کے لئے گلاب کی پتیاں خالی سار کے گلاب بنانا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی آپ کے آنکھوں کے سامنے بنے گا تو یہ آپ کے بالوں کو بھی اچھا کرے گا اور آپ کے سار کے خوشکی بھی ختم کرے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ